بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر وافیت سے ہوں گے آج کا جو وظیفہ ہے عمل ہے بڑا زبردست مجرب عملات آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اسم عاظم ہے یہ بہت زبردست اسم عاظم جس میں میں نے لکھا دعا خضری یہ حضرت خضر علیہ السلام کی خاص دعا ہے اسم عاظم تو یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ پڑھنے کے بعد آپ کی کوئی بھی دعا انشاءاللہ تعالی اللہ کے غمر فضل سے رد نہیں ہوگی آپ کی کوئی بھی دنیاوی یا دینی حاجت مقصد ہوگا انشاءاللہ کامیابی اس میں ملے گی اور یہ بہت زیادہ آزمایا ہوا اور مجرب عمل آپ کو بتا رہا ہوں میں نے حدیث یہاں لکھی ہوئے تاکہ حدیث بھی آپ لوگ یہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اسم عاظم کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو دعا اسم عاظم پڑھ کر کی جائے وہ قبول ہوتی ہے وہ رد نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا تو یہ میں آپ کو اسم عاظم پڑھ کر سناؤں گا اس کو طریقہ کیا کیا ہے کرنے کا وہ ساری چیزیں میں آپ کو آگے بتاتا ہوں یہ اسم عاظم میں اس کو پڑھیں گے کیسے یہ دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے دعا خضری اور اس میں اسم عاظم شامل ہے اس کا ترجمہ ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یا اللہ یا حیو اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور ہمیشہ قائم رہنے والے یا عزل جلال والاکرام یا الہنا اے ہمارے رب و الہ کلی شئین اور ہر چیز کے رب ہر چیز کے رب الہوں واحد جو کہ بالکل وحدہ لا شریک ہے لا الہ الا انت تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں انت المیسیرو تو ہی آسان کرنے والا ہے لکل عصیرین ہر مشکل کام کو و انت علا کلی شئین قدیر اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے یا رحم الرحمین اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ٹھیک ہے یہ ہے اس میں عاظم اس کا اپنے کرنا کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھ لیں اس کا میں طریقہ بتاتا ہوں یہ طریقہ میں بالکل آپ لوگوں کو لکھ کے بتاؤں گا رام رام سے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آجائے ہر فرض نماز کے بعد ٹھیک ہے ہر فرض نماز کے بعد سات مرتبہ سات مرتبہ یہ جو میں آپ کو اس میں عاظم بتایا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے ہر فرض نماز کے بعد سات مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور اول آخر یہ تین مرتبہ درود شریف یہ آپ نے پڑھ کر ہاتھ پر دم کرنا ہے ہاتھ پر دم کرنا ہے اور پورے جسم پر پھیر دینا ہے ٹھیک ہے پھیر دینا ہے یہ دیکھ لیں ہر فرض نماز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سات مرتبہ یہ ہاتھوں پر دم کیا آپ نے اور پورے جسم پر آپ نے پھیل لینا ہے یہ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اور پھر اپنے مقصد کیلئے دعا کرنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے یہ ایک تو یاد کر لیں سب سے پہلے تو یہ یہ تو آپ یاد کر لیں اس کو پکا ٹھکا یہ آپ نے ہمیشہ کرنا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے دن کریں کتنے دن نہیں کرنا اس میں آپ نے ہمیشہ کرنا ہے ہر فرض نماز کے بعد بہت ہی مختصر ہے سات مرتبہ پڑھ کے اول آخر یعنی شروع میں تین مرتبہ دوشریف اور آخر میں بھی تین مرتبہ دوشریف اور سات مرتبہ یہ پڑھنا ہے آپ نے اور ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پہ پھیرنا ہے اور اپنے مقصد کے لئے دعا کرنی ہے یہ آپ کر لیں زبردست مجرب کئی لوگوں نے یہ آزمایا ہے اسی لئے مجرب میں کہتا ہوں مجرب کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کا آزمایا ہوا آزمودہ اسم آزم دعا خزری ہے جس سے انشاءاللہ تعالی آپ کے دنی دینی اور دنیاوی مقصد میں کامیابی ہوگی ہر شخص یہ ہی چاہتا ہے کہ اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے کیا کرس کے حوالے سے ہو کوئی حاجت ہے اس کی جوب کے حوالے سے لوکری کے حوالے سے ہر شخص کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کی نماز کی پابندی شروع جائے گی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو میں وظائف بتاتا ہوں ٹھیک ہے اور کہتے ہیں کہ وظیفہ کام نہیں کیا اور بعدیں جب پوچھو کہ بھئی نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں وہ اللہ کوتائی ہو جاتی ہے تو نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دعا فرمائے اور اس کے اس وظیفے کے ذریعے سے ایک تو سب سے بڑا کام ہے نماز نماز کی پابندی آپ کی شروع ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ آپ یہ اگر عمل کریں گے انشاءاللہ پھر دیکھیں چھٹ کیوں میں پھر کیسے مسئلہ اللہ تعالی آپ کے حل کرے گا اور میں بھی آپ تمام لوگوں کیلئے تہدیل سے دعا کرتا ہوں امید کرتا ہوں یہ آج کا وظیف آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا جو جو یہ بھی عمل کرے میری دعایں اس کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالی اس کی ہر ہر جائز مقصد چاہے وہ دنیاوی ہو دینی ہو اللہ تعالی اس میں اس کو کامیابی عطا فرمائے اور میں بھی اس کو دل سے دعا دیتا ہوں تو دیجئے آج کے اس وظیفے کے ساتھ مجھے اجازت تب تک اپنا اور اپنو گھٹھیل سارا خیال لکھیں پڑھو اس ایک حقوق کا خاص خیال لکھیں اور مجھے اپنی خاص دعا میں ضرور شامل لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ